جمعیت الخریش بکر خساب سیوہ بھاوی سنستہ کی جانب سے اردو گھر میں ایک پرواخار تہنیتی تخریب کا انخواد کیا گیا سنستہ کے صدر رزوان خریشی کی صدارت میں مناخدہ تخریب میں مہمان خصوصی کی حصے سے ڈاکٹر خرشید ڈاکٹر نسرین اسلم فیروز ڈاکٹر انیسو رحمان حاجی محمد اخیل محمد عیوب و دیگر شخصیات نے شرکت کی محمد عزیر احمد کی تلاوت خوران سے جلسے کا آغاز ہوا اس کے بعد ابتتائی کلمات کے تحت ڈاکٹر انیسو رحمان نے خطاب کرتے ہوئے جمعیت الخریش سیوہ بھاوی سنستہ کی جانب سے انجام دی جانے والی مختلف سرگرمیوں کی تفصیلات بیان کی اس کے بعد حاجی محمد اخیل احمد نے جلسے تہنیت کے انخواد کی غرض و غائیت کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا کہ خریش برادری میں دیگر برادریوں کے طرح ہی باس صلاحیت افراد پائے جاتے ہیں مختلف شعب حیات میں خریش برادری کے شخصیات غیر معمولی خدمات انجام دے رہی ہیں اسی طرح خریش برادری کے طلبہ تعلیم شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظہرہ کر رہے ہیں ان تمام کو ایک پریٹ فارم پر جمع کرنا اور ان کے خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کرنے کے لیے اس جلسے کائن خات کیا گیا ہے یہ ایک شروعات ہے ہر سال اس طرح کے جلسے مناخت کرنے کی کوشش کی جائے گی اس تقریب میں خریش برادری سے تعلق رکھنے والے وہ طلبہ و طالبہ جنہوں نے اس سال دسوی باروی اور نیٹ کے امتحان میں امتیازی نمرہ سے کامیابی حاصل کی انہیں تہنیت پیش کی گئی اسی طرح خریش برادری سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں نمائی خدمات انجام دی ہے انہیں بھی اسٹیج پر بلائے گیا ان کی گھلپوشی شالپوشی کی گئی اور انہیں ایک مومنٹو دے کر تہنیت پیش کی گئی اور ان کی خدمات کا اطراف کیا گیا اس کے تحت خریش برادری کے ڈاکٹرز انجینئرز ٹیچرز عالم دین حافظ خوران کاروباری شخصیت اور اسی طرح سنتکار شامل ہے ڈاکٹر نصری نے خریش برادری کی خواتین کے مسائل اور ان کا حل اس عنوان پر خطاب کرتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت میں خواتین کو دھیان دینے کی نصیت کی گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کے لیے نمازوں کا احتمام خوران مجید کی تلاوات چھوٹے بچوں سے محبت اور شفاقہ سے پیش آنے اور بڑوں کا احترام کرنے جیسی تعلیمات کو بچوں میں عام کرنے کی اپیل کی کہ ہماری اولاد جب ہمارے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے آنکھوں کی تھندک بنے تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک ہیں ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنے تو ہماری اولاد ہمارے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ماں باپ کی برسلو کی گئے واجود میرے بچے فرما بردار ہیں تو یہ سن لے کہ آخرت ہے اللہ نے اگر یہاں پر حساب نہیں لیا تو اللہ نے اسی لئے آخرت رکھی کہ وہاں بہت کڑا حساب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں آمین سمامین آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين مولانا عاصف ندوی نے بھی اپنی تخریر میں کئی اہم باتیں بتائی اسی طرح مہر تعلیم اسلم فیروز نے موجودہ حالات میں اولاد کی تعلیم و تربیت کے تخاذے اس عنوان کے تحت اپنی تخریر کے دوران عالی تعلیم کے حصول کے لیے کس طرح سے کوشش کرنی چاہیے اس بارے میں معلومات دی لڑکیاں اور عورتیں جو ہے ہماری امت کا ہماری برادری کا ہماری خوم کا 50% حصہ ہے اس کو ناکارہ رکھ کر ہم دنیا میں کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس سٹیج پر خواتین کو بھی بٹھایا گیا مجھے یہ دیکھ کر بھی بڑا اتمنان ہوا کہ آج کے اس پروگرام میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ یہ برادری جس کا یہ پروگرام ہوا جا رہا ہے یہ برادری آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بڑی کامیابیاں اور بڑے سکسس حاصل کرنے کے طرف بڑے گی رزوان خوریشی نے صدارتی تقریر میں پروگرام کو کامیاب بنانے میں نمائی خدمات انجام دینے والے سبی خوریش برادری کے ساتھیوں گا شکریہ آدھا کیا پروگرام کی نظامت محمد شکیل نے کی جبکہ اظہار تشکر حاجی عبدالعزاخ نے کیا تقریب میں خوریش برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین طلبہ و طالبات نے کسیر دادات میں شریک ہو کر پروگرام کو کامیاب بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعید الخوریش سیوہ بھاوی جمعید الخوریش سیکشنگ سیوہ بھاوی سنستہ کا آج ایک پروگرام اردو گھر میں منقض کیا گیا تھا جس میں ہماری جمعید الخوریش برادری سے متعلق جتنے حفاظ علیم اور ڈاکٹرز ٹیچرز انجینئرز جو اپنے اپنے میدان میں یا فیلڈ میں جو خدمات انجام دے رہے ان کا برادری کے کیومنیٹی کے سامنے اعتراف کرنا اور ان کو تحینیت پیش کر استقبال کرنا یہ ہمارا مقصد تھا جو الحمدللہ بہت کامیاب بھا اس کے بعد آٹوی سے لے کے آٹوی نووی دسوی باروی باروی کے بعد جو طلبہ طالبات جو ڈگری کر رہے ہیں ان تمام کو بھی موٹیویشن کر کے ان کی حوصلہ افضائی کر کر ان کو بھی نیک خواہشات کا اظہار کرنا ہمارا رہا ہے مقصد تھا الحمدللہ کافی تعداد میں طلبہ بھی ہمارے پاس شریک ہوئے جن کا ہم نے بہترین طریقے سے جو استقبال کیا گا ان کی حمت اور حوصلہ افضائی کی گئی اور ان کے مستقبل کے نیک خواہشات کا اظہار کیا گا الحمدللہ بکر خصہ برادری سیوہ بھاوی سوختہ کے آج جو پروگرام یہاں پر نشید تہہ تہین نشید رکھی گئی ہے اس میں بہت اچھا ناندر کی تاریخ میں پہلا پروگرام ہے جو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا گیا اور یہاں پر سبھی لوگ یعنی انجینئرز ڈاکٹرز اور ٹیچرز اور بچے بچیاں والدین ان کے سبھی لوگ یہاں پر شامل ہوئے بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے اور بہت اچھا دکھا ہے آج یہ تاریخ میں ناندر کی تاریخ میں پہلی بار ہے اور ایسا آگے بھی ہر سال کیا جائے گا پروگرام اور اس کے کہتے ہوئے سبھی کو میں مبارک بات دیتا ہوں سبھی ممران کو مبارک بات دیتا ہوں اور اپنا اچھے انتظام کیا آج جمعیت الخریش بکر خصہ شاکشینی کو سیوہ بھاوی سنستہ اس سوسائیٹی کے تحت اردو گھر میں بچوں کی تہنیت کا ایک پروگرام پڑھ لکھ رہے ہیں تو ان کی حمد افضائی ہو ان کا موٹیویشن ہو اس سلسلے کو اس کے لیے ہم نے کچھ موٹیویشنل سپیکرز کچھ سماجی صدار کرنے والے لوگ ایسے دو تین کیٹیگری کے سپیکرز کو ہم نے اس میں مدعو کیا تھا الحمدللہ انہوں نے ہماری برادری کے بچوں کی خواتین کی بہت اچھی سے رہنمائی فرمائی ہماری برادری میں خواتین وغیرہ کے لیے تھوڑا سا موٹیویشنل پروگرام کی کمی ہوتی تو ہم یہ ہماری برادری کے طرف سے ہم یہ اس کمیٹی کی طرف سے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کی جو ہے اس طرف رہنمائی ہو تعلیم وغیرہ کے لیے ہم ماحول سازگار کریں بچوں کو موٹیویٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہماری برادری میں جو لوگ دیگر شبہ زندگی میں برادری کے کاروبار کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں ہم نے ان کی بھی تحینیت کا اس میں ایک پروگرام رکھا تھا جس میں ڈاکٹرز انجینئرز ٹیچر حضرات اور دیگر شبہ زندگی میں کاروبار کرنے والے اچھی طریقے سے کاروبار کرنے والے تاکہ جو ہے ہماری برادری کے بچوں کو اس سے حوصلہ افضائی ہو اور اس سے وہ سبق حاصل کریں کہ ہم جو ہے زندگی میں کاروبار کے علاوہ تعلیم کے ذریعے بھی جو ہے تعلیم کے میدان میں ہم ترخی کریں اور اگر ہم تعلیم کے ساتھ اگر ترخی کریں گے تو ہم کاروبار اور دوسری جو شعبہ زندگی ہے اس میں ہم کامیاب حاصل کر سکتے ہیں جی ہم نے جو آج یہ پروگرام لیے ہماری نئی کمیٹی یہ قائم کی گئی ہے اس میں ہمارے خاص ہمارے خوریشی برادری کے جو نو جان بچے اور اسٹوڈنٹ جو اچھے امتحانت میں درجہ لے کے آئے ان کی استقبال کے لیے ان کی گھل پوشی کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا اور انشاءاللہ آگے بھی ہر سال رکھیں گے اور ہمارے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ہمارے خوریشی برادر میں بھی کتنے بچے ٹالٹ ہیں اور کتنے اچھے کامیابی جو ایم بی بیس کرے کچھ بچے باروی میں اچھے سے اچھے مارک لے کے آئے وہ ہمارے سامنے باتیں آئے اور انشاءاللہ ہم ہماری برادری کے جانب سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوری برادری کو ہمارے کمیٹی کے جانب سے جو بھی ہم سے خدمت ہو چکے بچیوں کی شادی گریب بچیوں کی اور ہمارے برادری کے جانب سے اور جو بھی ہم سے جو ہم سے جو بھی ان کے لیے ضرورت لگیں گے ہم انشاءاللہ ہم ہمارے تہر دل سے ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہم پوری برادری کے ہر سال انشاءاللہ اس طرح پوریگرام لیا جائیں گا اور انشاءاللہ ہمیں خدمت کریں گے خوریش برداری کے طرف سے انشاءاللہ